ایشیا کب 2022 کا فائنل آج کھیل جائے گا پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں لیکن اس حوالے سے سابق بھارتی کپتان ویرات کولی کیا کہتے ہیں بتانے سے پہلے آپ کو پاکستان کے سابق کوچ انظمام الحق سے متعلق بتاتا چلو سابق کپتان نے نیجی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے بابر آزم اور فہر زمان کو سری لنکا کے حلاف فائنل میچ کے لیے کیا مشورہ دیا ہے سابق کپتان انظمام الحق نے نیجی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا بابر آزم اور فہر زمان کو سری لنکا کے حلاف فائنل میچ میں کریس پر رکنے کے لیے نہ آئیں بلکہ رنز بنانے کے لیے جائیں تاکہ لنکن بولرز دباؤ کا شکار ہوں انظمام الحق نے کہا قومی ٹیم نے سوپر فور مرحلے میں سری لنکا کے حلاف کوئی اچھی پرفارمس نہیں دی تھی لیکن آج انشاءاللہ ہم پاکستان کی جیت کا جشن منائیں گے فائنل میں پاکستان ٹیم میں کم از کم دو تبدیلییں یقینی ہیں قومی ٹیم میں نسیم شاہ اور شدابان کی واپسی ہوگی جبکہ حسن علی اور عثمان قادر کو ارام دیا جائے گا دوسری طرف بارتی کپتان ویرات کولی نے اشیا کپ کے فائنل کے حوالے سے جو پرڈکشن کی ہے ویرات کولی کا کہنا ہے کہ اشیا کپ کا فائنل دونوں ٹیمیں اچھی ہیں اور امید ہے دونوں ٹیمیں میار کے مطابق کرکٹ کھیلیں گی ویرات کولی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بالک سری لنکن بیسٹ مینوں کے لیے چیلنج ثابت ہوگی